بسم اللہ الرحمن الرحیم وحابو ناظرین اکرام اس کا عدد جو ہے وہ چودہ ہے اور عدد کامل کریں گے تو ایک جمع چار تو پانچ کا عدد آئے گا اب دیکھیں وحاب میں واو سرحرف ہے اور ہی علیف ہا جو دو چچمی ہا ہے وہ اپنے پورے کمال کے ساتھ ہے یعنی ملفوزی شکل میں ہے ہا ہی علیف ہا یہ اپنے پورے کمال کے ساتھ ہے ناظرین اکرام یہ نورانیت ہے یہ ولائت ہے یہ آپ کے لئے کشف ہے یہ اسرار حقائق آپ کے سامنے کھلتے ہیں اسحا کے وظیفے سے یہ حرف ہی نورانی ہے اور یہ حرف نور ہی نور ہے میں کسی ویڈیو میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں تاہم واو کے بعد ہی علیف ہا دو حرف یہ اور ایک واو تین اور بے بے جو ہے وہ اپنے پورے شواب کے ساتھ ہے جیسے اس میں رب میں آیا ہے تو اسی طرح اس میں وحاب میں بھی آخر پہ بے آیا ہے تو اسی طرح اللہ پاک نے اپنے حبیب کے اسم پاک میں حبیب کہا اپنے رسول کو اپنے محبوب کو تو اس نے حبیب کے آخر پہ بھی بے رکھا ہے اور اس نے محبوب کے آخر پہ بھی بے رکھا ہے اور اس نے محب کی آپ لکھیں گے میم ہے بے آخر پہ پھر بے ہے ناظرین اکرام حب کے آخر پہ بھی بے ہے اور وہاب اللہ پاک کا اسم ہے اس کے بھی آخر پہ بے ہے اور اس کے یا وہابوں کے جو حروفوں کی تدات ہے وہ چار ہے اور چار عدد جو ہے یہ مال و دولت کے لیے ہے ناظرین اکرام یا آپ ضرور یہ وظیفہ کریں نماز کے بعد کوشش کریں کہ آپ ایک سجدہ کریں سجدہ شکر کی نیت سے اس میں آپ اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کریں اپنے گناہوں کی معافی بھی طلب کریں اور آپ فورٹی سیون مرتبہ چھالیس مرتبہ آپ نے یا وہابوں یا وہابوں پڑھنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ میں ایک کشف پیدا ہوگا آپ اگر عامل ہیں یا آپ روحانیت کے قریب ہونا چاہتے ہیں جفار عامل ہیں اور آپ کے ہاتھ میں شفاق کم ہے یا نہیں ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس عمل کو ضرور کریں تو یہ عاملین جفار کے لیے روحانی درویش مزرگوں کے لیے بہت بڑا یہ عمل میں نے حدیعہ کیا ہے ناظرین اکرام ملتے ہیں مزید راز اسرار اور عمل کے ساتھ مجھے اجازت دے اللہ نے یہاں